بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپریشن ہائی رسک امران شریز نویل با زہیر احمد اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل جیسے اسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بلیکن پر کلک کیجئے فیصل بن حیان کا نام سن کر امران اور بلیک زیرو کے ذہن تک سنسنا اٹھے تھے کیا ہوا میری آواز سن کر تمہیں سام کیوں سن گیا دوسری جانب سے فیصل بن حیان کی ہستی ہوئی تنزیہ آواز سنائی دی اور بلیک زیرو کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ امران نے ہاتھ کا اشارہ سے اسے کہنے سے رکھ دیا اور اٹھ کر ایکسٹو کی مخصوص نشست کی جانب بڑھ گیا جس پر بلیک زیرو بیٹھا تھا بلیک زیرو وہاں سے اٹھ گیا اور امران اس کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تم کہاں سے بات کر رہے ہو مستر امران نے مائکہ وٹن آن کر کے بڑے پرسکون لہجے میں فیصل بن حیان سے مخاطب ہو کر کہا ساتھ ہی اس نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا کہ وہ دوسری مشین آن کر کے چیک کرے کہ یہ کال کہاں اور کس جگہ سے کی جا رہی ہے اپنے موہ سے بات کر رہا ہوں تمہیں کوئی اعتراض ہے دوسری طرف سے مزاکہ خیز لہجے میں کہا گیا اور امران کے لبوں پر مسکراہت تیرنے لگی نہیں بھائی مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے تم موہ سے بولو ناک سے بولو کان سے بولو میں اعتراض کرنے والا کون ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا علی امران تم علی امران ہی ہونا دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا اچھا تو تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ امران کون ہے اور تاہر کون ہاں میں تم لوگوں کی ساری حقیقت جانتا ہوں میں چاہوں تو ساری دنیا کے سامنے یہ حقیقت اپن کر سکتا ہوں میرے پاس تمہارے ایکسٹو ہونے کے ایسے ایسے ثبوت ہیں جنہیں تم کسی بھی صورت میں جھٹلا نہیں سکتے سمجھ لو اس وقت تم دونوں کی گردنیں میرے شکنجے میں ہیں اس شکنجوں کو میں نے کس گھس دیا تو تم کہیں کہ نہیں رہو گے دوسری جانب سے ہس کر کہا گیا امران صاحب مشین میں کولرز کا نمبر آؤٹ نہیں ہو رہا اور نہ ہی یہ پتا چل رہا ہے کہ کول کہاں سکھی جا رہی ہے بلیک زیرو نے مشین پر مکمل پرتال کر کے امران سے مخاطب ہو کر مایوسی کا علم میں کہا مسٹر فیصل بن حیان یہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے متعلق تمام معلومات موجود ہیں تمہیں جو خط لکھا تھا وہ کرانی کوٹ زبان میں تھا جبکہ ہیڈنگ جہاں سپر سیکریٹ ایجنٹ امران لکھا تھا وہ انگریزی میں ٹائپ تھا تمہیں جب ہمارے تمام ٹھکانوں کا علم تھا تو تم نے اس خط کو انٹیلیجنس کے ڈیریکٹر جنرل کے پتے پر کیوں ارسال کیا تھا امران نے ہوت کاٹتے ہوئے قدر غسیلے لیجن میں پوچھا دوسری طرف سے چنلہ میں کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر آواز آئی کیوں وہاں سے کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے میری معلومات کے مطابق تو انٹیلیجنس میں کوئی ایسا شخص مہاں وجود نہیں ہے جو کرانی کوٹ زبان جانتا ہو دوسری طرف سے فیصل بن حیان کی آواز میں قدر تشویش کی جھلک تھی انٹیلیجنس میں کوئی کرانی کوٹ زبان نہیں جانتا تو تم کیا سمجھتے ہو پاکیشیا میں کرانی کوٹ زبان جاننے والا کوئی نہیں ہے ارمان ہلک کے بل گر رہا ارمان کا انداز دیکھ کر بلیک زیرو چونک پڑا اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جان گیا ہو کہ اصل میں فیصل بن حیان کون ہے ارے باپرے پھر تو مجھ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی غلطی دوسری جانب سے انتہائی گھبراہت زدہ لہجے میں کہا گیا اور بلیک زیرو کا چہرہ واقعی حیرت سے بگڑ گیا کہ آخر وہ کون ہے جو ارمان کی اتنی سی بات پر اس قدر پریشان ہو گیا ہے تم ادھکاری بہت اچھی کر لیتے ہو مگر جانتے ہو تمہاری اس حماقت سے ہم سب کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے تھے اگر ڈیڈی کسی کارانی زبان کے ایکسپرٹ کو بلا کر وہ خط پڑھوا لیتے تو ارمان کا لہجہ اس حد تک وسیلہ تھا کہ یک بار گی بلیک زیرو بھی کامپ اٹھا معاف کر دیں صاحب مجھے معاف کر دیں میں نے تو یہ سب مزاک میں کیا تھا مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی اس کے پیروں میں کوئی طاقتور بم آپ ہٹا ہو کیونکہ اس بار جو آواز سنائی دی تھی وہ فیصل بن حیان کی نہیں بلکہ امران کے ملازم سلیمان کی تھی اسی سلیمان کی جو امران کا بابرچی تھا مزاک تم نے ایکس ٹو کو مزاک سمجھ رکھا ہے سلیمان تمہارے خیال کے مطابق ایکس ٹو اور سیکٹ سویس کے ممبر احمقو کا ٹولا ہے ہوں تمہاری اس احمقانہ حرکت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہو امران کے لہجے میں زخمی ساپ کی سی پھنکار تھی جسے سن کر دوسری طرف سلیمان کے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا صاحب یو شیٹ اپ بلڈی راسکل آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں چیر کر رکھ دوں گا اب اپنا سامان اٹھاؤ اور فلیٹ سے دفع ہو جاؤ مجھے اپنی منحوس صورت دکھائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا امران نے حلق کے بل دھار کر کہا اور انتہائی غصیلے انداز میں فون بن کر دیا اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی سلیمان کی واقعی اس اہمکانہ اور غیر ذمہ دارانہ ہماکت سے اس کا غصہ اروج پر پہنچ گیا تھا اس وقت امران کی ایسی کیفیت تھی کہ سلیمان اگر واقعی اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرتا یہ سلیمان تھا اوہ خدا کی پناہ اس نے تو ہمیں واقعی بری طرح سے نچا کر رکھ دیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلیمان جیسا ذہین آدمی اس قدر اہمکانہ حرکت کر سکتا تھا اس نے خط لکھ کر اور اسے انٹیلیجنس کے پتے پر ارسال کر کے واقعی ایکس دو اور اس کی سالمیت کو دعو پر لگا دیا تھا لیکن امران صاحب آخر سلیمان نے ایسا کیا کیوں تھا کیا اسے کرانی کوٹ زبان آتی ہے اور وہ لیٹر پیڈ کرانی سیکرٹ سروس کا اس کے پاس کہاں سے آیا اس پر آخر میں کرانی سیکرٹ سروس کی مہر بھی تو ثبت تھی امران چند لمحے غصے اور پریشانی سے ہونٹ کٹتا رہا پھر اس نے زور سے سر جھٹک دیا سلیمان نے جو حرکت کی ہے وہ واقعی ناکابل اطلافی ہے اس نے یہ سب کیوں کیا تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اب مجھے یاد پڑھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ کرانی حکومت کی ایمہ پر ان کے ملک میں ہونے والی ایک سازش کا سراغ لگانے گیا تھا تو مجرموں کے اڈے سے مجھے کرانی حکومت کے اہم دستاویزات کے ساتھ ان کے بلینک لیٹر پیڈ بھی ملے تھے جن پر مہور ثبت تھی وہ شاید ان لیٹر پیڈز پر کرانی سیکرٹ سروس کے احکامات جاری کر کے اپنے ایجنٹوں سے کام لے رہے تھے بہرحال دستاویزات تو میں نے کرانی حکومت کے حوالے کر دی تھی البتہ کرانی سیکرٹ سروس کے لیٹر پیڈز اپنے ساتھ لے آئے تھا جنہیں میں نے اپنے فلیٹ میں ہی رکھ لیا تھا انہی میں سے سلمانے پیڈز لیا ہوں گے کرانی زبان اور ان کے کورٹ زبان وہ اچھی طرح سے جانتا ہے نہ صرف وہ کرانی زبان میں بول لیتا ہے بلکہ لکھ بھی لیتا ہے اس نے ہمیں جو خط لکھا ہے وہ لکھائی بگاڑ کر لکھا تھا جس کی وجہ سے میں اس کی لکھائی پہچان نہیں سکا اس وقت واقعی سلمان جس حد تک ہمیں جانتا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا عمران نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا آپ نے شاید فون پر اس کی آواز پچان لی تھی حالانکہ وہ آواز بدل کر بول رہا تھا ہاں ٹیلی فون کر کے اس نے غلطی کی تھی اگر وہ فون نہ کرتا تو میں واقعی خط میں علچ کر رہ جاتا لیکن بہرحال میں پھر بھی کہوں گا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سرہ سر غلط کیا ہے اسے کسی طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایکسٹو کا اس طرح مزاق بنائے عمران کو ایک بار پھر سلمان پر غصہ آنے لگا تھا ہاں واقعی اس کی سرزنش ضروری ہے ورنہ اس کے ایسے اقدام ہمارے اور ملکی مفاد میں نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں اچھا اس نے ایسا کیوں کیا ہے اس کا تو پتہ چل ہی جائے گا تم صدیقے کو کال کرو اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو تو اسے کہو وہ سیکرٹ سیویس کے ممبروں کو ہسپتال میں جا کر چیک کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ضرور ریڈ سٹرز کی کاروائیوں کا نشانہ بن گئے ہیں ورنہ وہ اور اتنا عرصہ غیب رہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے لگتا ہے یا تو وہ شدید زخمی ہیں یا پھر عمران کہتے کہتے رک گیا خدا نہ کرے بلیک زیرو نے اس کی بات کا مقصد سمجھتے ہوئے کہا اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹے بجی اس بار عمران نے خود ہی فون اٹھایا تھا ایکس دو عمران نے مقصود بھرائے ہوئے لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں عمران کہا ہے دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی اگر آپ نے عمران سے کوئی کرزہ واپس لینا ہے تو عمران اس وقت دنیا سے کوچھ کر چکا ہے اب آپ اس کا مذاہ بنوا کر وہاں کوالیاں کروا کر اپنا کرز وصول کر لیں اور اگر آپ نے اسے کچھ کرز دینا ہے تو عمران جہاں بھی ہو میں برامت کر سکتا ہوں عمران نے اپنے اصلی لہجے میں کہا اس کے لہجے میں شوخی دوبارہ لوٹ آئی تھی عمران ابھی کچھ دیر پہلے مجھے نیوی ہیڈکوارٹر سے ایڈمیریل کا فون محصول ہوا تھا انہیں اطلاع ملی ہے کہ سمندری سرحدی علاقے سے تقریباً ایک سو کلومیٹر دور کافرستانی ایریے میں ان دنوں غیر معمولی نکرو حرکت دکھائی دے رہی ہے وہاں ایک بہت بڑا جہاز لنگرداز ہے جسے نہ صرف سمندر میں تحفظ دیا جا رہا ہے بلکہ اسے فضائی کور بھی دیا جا رہا ہے شپ پر فائٹر پلین بھی موجود ہیں سمندر میں جو سب میرینز ہیں وہ ہر قسم کے اسلحہ سے آرستہ ہیں تمہارا کیا خیال ہے کافرستان اس شپ میں اور پاکشیا سے اتنا قریب ہو کر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اوہ کیا یہ مصدقہ اطلاع ہے عمران نے چوک کر پوچھا ایڈمیرل بف خان کا فون آیا تھا اس لئے ظاہر ہے اطلاع مصدقہ ہی ہوگی سے سلطان نے کہا سپر نائٹ ٹیلی اسکوپ سے اس شپ کو انہوں نے چیک کیا ہے عمران نے پوچھا یہ تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکن ہمارے لئے واقعی اطلاع حیران کن ہے جہاز کا مسلسل وہاں لگندر انداز ہونا اسے سمندری اور فضائی کور دینا ایسا لگ رہا ہے جیسے کافرستان پاکیشیا کے خلاف کسی بڑے آپریشن کا پروگرام بنا رہا ہے یہ تمام کام وہ نہایت خفیہ طریقے سے کر رہا ہے یہ تو سردعور کی عظیم اجاد سپر راڈر سپر ریڈار اور سپر نائٹ ٹیلیسکوپ کا کمال ہے جس کی وجہ سے ہمیں جہاز اور اس کے سیکورٹی کا پتہ چل گیا ہے ورنہ سو کلیمیٹر دو دیکھ لیا جانا کیسے ممکن تھا سر سلطان نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور پھر فون بند کر دیا لگتا ہے کی بی ایس نے جو اطلاع دی تھی وہ غلط نہیں تھی ایکریمی اور کافرستان مل کر ایک بار پھر پاکیشیا کے خلاف کسی سازش میں مصروف ہیں ایکریمی ڈیفینس ونسٹر کا خفیہ طور پر کافرستانی آلہ حکام سے ملنا غیر سرکاری دورے میں اس کا سائنسدانوں کے وفت کو خفیہ طور پر وہاں لے کر جانا اور چانچ سائنسدانوں کا کافرستان میں رکنا کسی بہت بڑے خطرے کا ہی پیش خیمہ معلوم ہو رہا ہے اور اب ہماری سمندری حدود سے سو کلومیٹر دور ایک بہت بڑے شپ کو روک کر اسے جو تحفظ دے رہے ہیں اسے تو واقعی یہی نظر آ رہا ہے کہ کافرستان پاکیشیا کے خلاف کوئی نیا اقدام اٹھانے جا رہا ہے بلیک زیرو جو لاؤڈر سے سر سلطان کی باتیں سن رہا تھا نے فون بند ہونے کے بعد تشویز زیادہ لہجے میں کہا کول از وقت کچھ کہنا بیکار ہو گا بلیک زیرو حقیقت کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب وہ کھل کر سامنے آتی ہے یا اس کے لئے تگدو کی جائے تم بی فور سکس ہائی رینج سپر ٹانس میٹر لے آؤ میں معلوم کرتا ہوں یہ سارا معاملہ کیا ہے کسی نہ کسی طرح اس کی گتھی کو سلجانا ہی ہوگا ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور ہم یہاں بیٹھے ہاتھ ملتے رہ جائیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا معاملے کی نویت اور نزاکت نے اس کے چہرے پر سے ہماکتوں کا نقاب اتار دیا تھا اس وقت وہ حد سے زیادہ سنجیدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا بلیک زیرو اٹھا اور ہائی رینج سپر ٹانس میٹر لینے دوسرے کمرے میں چلا گیا دوسرے کمرے میں چلا گیا